موڈی کیر کے 25 سالوں کی کامیابی کے جشن کے اس موقع پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہندوستان کے عام لوگوں کو ملی اصلی آزادی کی بےمثال کہانیاں پچھلی کڑی میں آپ نے دیکھا سوچ بدلو، خود کو بدلو، دنیا بدلو شروع آزادی کے لینے کے سوچ بدلنی پڑھیں جو جندگی میں کرنا چاہیں وہ کرنے کی آزادی جو پانا چاہیں جو بننا چاہیں وہ بننے کی آجادی بس یہ ہی ہے living the booty میں اگر آپ یہ بزنس پارٹ ٹائم میں بھی کریں گے in the next three years you don't have to work for the rest of your life پانی کے پاؤچ بیچنے والا بچہ پانچ سے چھے لاغ روپیہ مہینہ کمہ رہا ہے تو یہ زندگی چینے کا نیا طریقہ ہے آزاد ہوں میں اب آگے بیکھی اب ہم منترت کریں گے سنجے بگاریا صاحب کو منچ پہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک امیر مارواری پریوار میں آپ جن میں آپ کے پریوار کے پاس روپیہ پیسہ ہر سکھ سوڑھا پہلے سے تھی پھر آپ کو کس ایسی چیز کی تلاش تھی جو آپ کو موڈی کیر میں لے کر آئی سمیر جی سے تو بولتے ہیں ہر ایک گھر میں مشکل ہوتی ہے تو پیسے تھی گاڑیاں تھی مکان تھا لیکن ازادی نہیں تھی اور جب آپ آپ کو زادی نہیں رہتی نا اپنے مرجی سے جینے کے زادی ہی تو جنگی گھٹن بن جاتی ہے اور موڈی کیر تو جی میں نے نہیں کھو جا وہ تو بائی چانس آ گیا it was not by choice it was by chance آپ بولیں فیر تم نے کیا کیوں بھی موڈی کیر تو دیکھئے موڈی کیر ای پرادکی ایس کی ایس کی پرادک بہت بڑی تاکت ہے جب تک سومن جی آپ اس کو یوز نہیں کرو گے نا آپ کو بھی معلوم نہیں پڑے گا میں تو آپ کو بھولوں گا آپ کو موڈی کیر پرادک ایک مہنے کے لیے دس پرادک یوز کریے دنیا کو کوئی بھی آمی یوز کر لینا اس کا دیوانہ ہو جائے گا یہ میری گارنٹی ہے ساری دنیا کو اور سمیر جی آپ بولے ہیں سب سے بڑی تاکت کے آج میں بول سکتا ہوں موڈی کیر میں سب سے بڑی تاکت بس ایک ہی ہے وہ ہے سمیر موڈی کسی بس سمیر موڈی نہیں ہے اور میری جنگی کا ایک ہی مقصد ہے ہم گھر گھر میں آزادی لے کے جائیں گے تو یہ میں روک نہیں سکتا یعنی آپ کی علاہین ہے کہ ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ہونے ہی ہے اس کو کیوں روک نہیں سکتا ہے سمیر جی ان سب لوگوں کے کہانیاں سن کر یہ لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں تکلیفیں بھی رہیں خوشیاں بھی ہیں how do you react to it میرے تو ایک ہی وجہار ہے کہ یہ لوگ اس سفر اور جو لوگ ہیں اس سفر میں نہ جائے ان کی زندگی میں کٹنا ہی نہیں آئے چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں سفر میں پڑھا ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں ہمارے سپنے ٹوٹے ہیں جی اب چاہتا ہوں کہ وہ سپنے نہ ٹوٹے ہیں اور اگر میں موڈی کیر اور موڈی کیر پر اوڈیوار ان کے ساتھ جڑا رہے اور کہے کہ آپ کے سپنے پورے ہو سکتے ہیں ہم نے پورے کرا پائے تو لگتا ہے کہ جنگی کے اوڈیوڈا مقصد ہے وہ پورا ہوگی تکیو 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 سو مچ سنجی بہت بہت شکری ہے آپ سا موڈی کی ویڈی و مش qualify جس ایتے ہیں کہ لاغورنی جواراً مجھمک، ایک اپنی مجھمک سوچیں بیٹھا سے چاہترین کرتے ہیں اس کی طرف سنواری ترمید تماماً اگرین طور پر آئیسا پاس تو درمید پتہ چیزم تقریب میں ہمارے شمال وقتی تشکوش دیو اور مطبور پرارے پہنچنیک کے لئے شکریہ میں دن ایک س graduائے جایے جدیت میں جای من جاورا ہے دن ایک پتہ چیزم ہمارے میں چیزم ہمارے میں پھرم گفتہ کیا جاورا لگم احترام ہے مجھے کریٰ اور مجھے چیزم ہمارے میں ہمارے میں 2012 میں تکیزیر جانتی ہی اس کے سطر پر طے پر مجھے کتھر اس پر ایسترنی کے ساتھ اور کھولا litter i think выш Kitty spoke to being leadership and management and finally we chose this great platform only because of at that time so many companies are closed in the market And only one company still opened at that time and that is Modi KAIR Fantastic Dinesh bhai would you like to say something on this about your journey before associating I was doing traditional business آجا بھی آجا میرےٰ فنانسل مالك ایسیار میں اپنی معلومن پاتھیکس ایسیارANK مجھے آپ کے ساتھ چند Dear آجا آجا حفر مجھے شاید نقل بہنسل کھنا آجا من دور آجا بیار آجا مجھے سوال جب بہترین بہترین آجا بہترین 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 جب ٹھیک ہے آمانٹرٹ کھنے چھوڑ ہوں گا جن کا نام اپنے 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 ٹنگ ٹویسٹر ہے راجو دی جی جی آپ کیسے انپایے موڈی کے ہر سے آپ کے بچار کیا ہن کے باری مین اور کتنے آبھاری ہیں آپ ان کے ایک چوٹا سا کیسان کا پریوار سے تحلیق رکھتا ہوں کارانکہ میں ڈاؤن گیر جلا ایک چھوٹا سا گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں اور بہت گری پریوار سے تعلق رکھتا تھا اس ٹائم پہ ہمارا پیرنٹس بہت کشٹ کو انہوں نے سہن رہتے ان کو دیکھتے بھیے میرا اندر جس بہا ہا رہا تھا کہ میرے کو کچھ آسل کر کے دکھانا ہے میں ام بی اے کر کے بینگلور آیا تھا چھوٹا نوکری کر رہا تھا اس ٹائم پہ کوب بہت بڑھاتا ای اے سابسر بننا چاہتا تھا اگزام لیا مگر اگزام کتم نہیں کر پایا اس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ میرا وشواس چلا گیا تھا اس ٹائم پہ موڈی کیر آیا میرا جندگی میں بگوان کا روپ میں اس ٹائم پہ شیکر جی ایسا تھا بلک این وڈ کا جبانا تھا موڈی کیر میں اس ٹائم پہ ابھی لوگ جو لوگ جانتے ہیں سوسیل دسٹنسیگ اس ٹائم پہ موڈی کیر لوگوں کو نیٹوک مارکنگوں کو سوسیل دسٹنس کرتے تھے کوئی سننے والے نہیں تھے اس ٹائم پہ بہت نیگٹیو ہوتا تھا اس ٹائم پہ سیکس سٹوری نہیں ہوتا تھا بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم نے وشواس رکھتے تھے سمیر سر کا ویجن کے اوپر اسی لیے ہمارا گروپ میں اتنا کچھ ابھی چینج آیا ہے کہ کم سے کم میرا گروپ میں دو آجار سے زیادہ لوگ وہ لوگ loan free مطلب ادار مکت ہو کے income tax کو پہ کرتے ہیں پسند آیا تو ابھی کر لو پسند آیا تو ابھی کر لو پسند نہیں آیا تو ابھی کر لو یہی فیوچر ہے لاکھوں کرڑوں لوگوں کے گھر میں آزادی ہوگا اور سب لوگ آزاد ہو کے رہیں گے وشواس رکھیے ڈٹے رہیے کبھی چھوڑنے کا نہیں ٹھیک ہے آپ کی کہانی سن کر ہم سب بہت انسپائر ہوئے ہیں سمیر جی دو شب دن کے بارے میں راجو جی جو ہیں ہمارے سب سے پہلے کنسلٹن بنے ساوت اندیا میں اور انہی کا جو جو تھا وہ جذبات اور جنون آج میں دیکھ رہا ہوں اور بہت خوش ہوں کہ یہ اور سلپ جی ہیں آج اس پریوار کو اور تیجی رفتار سے بڑھا رہے ہیں تو لگے رہیے منہ بھائی اور جرور ہم ہندوستان کو بدلیں گے موڈی کیر پریوار کے کچھ اور ساتھی ہمارے ساتھ ہیں جن کو میں منچ پہ آمترت کرنا چاہوں گا دھیمنت جی اور اور رشمی کھا پڑھیا جی کرپیا منچ پہ آئیں آپ لوگ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اس سمیر جی کی بجے سے آپ کی زندگی میں جتنی بھی تبدیلیاں آئیں ہیں اور بہت خوبصورت تبدیلیاں آئیں ہیں وہ سب انہی کے بجے سے بلکل سر ڈیفنیٹلی کیونکہ میں اس کے پہلے ہوس وائف تھی کوئی کونفیدنس نہیں تھا لیکن ہم پہلے فورن ٹریپ گئے تھے تبھی سمیر جی سے ملاکات ہوئی تھی بدولت موڈیکیر سے ہی گئے تھے فرس تیر اور ان کی ہمبلنس میں نے دیکھی تھی اتنے بڑے ٹائکون بزنس ٹائکون انڈیا کے اور ہم سبھی کے ساتھ ہماری طرح ہمارا سارا درد جانتے ہیں اور ہمارے لئے کھڑے ہیں وہ احساس دیتے ہیں ہم ہمارے گر پہ ہیں بہت سمیے سے ملے نہیں ہیں پھر بھی انہیں پتا ہے ہمیں کیا ہو رہا ہے سمیر جی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ جو یہاں نہیں ہیں جو آپ کے کمیے جوڑے ہیں آپ نیجی طور پر ان سے جوڑے رہتے ہیں وقتی کا طور پر دیکھیں میرا جینے کا مقصد ہی یہ لوگ ہیں اور میرے تاکت ہی لوگ ہیں ہیتنے پچی سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے بہت کٹنا ہی ہوئی ہیں ایک سمیہ تھا کوئی کام نہیں تھا کوئی لوگ نہیں تھے اور آج میں اگر دیکھوں پیچھے مودی کے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پریوار جو مودی کے ارکا ہے وہ ہر رج مجھے یہ کہتا ہے کہ جندہ رہو جندہ رہو جندہ رہو اور یہی کہیں میری طاقت بہت کچھ شیطر جی میں نے انجینئرنگ کیا ایم بی اے کیا بہت اچھی جوب تھی میری لیکن ایک بات کا درد تھا اور وہ درد یہ تھا کہ میں میری زندگی میری طرح سے آزاد ہو کے جی نہیں سکتا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں میری فیملی کو سمجھ دوں میرے سپورٹس کو پورا کروں میں بہت اچھا چیز شیمپین رہا ہوں لیکن ایک بار جوب پہ لگنے کے بعد اس کا کرنے کا کوئی سکوپ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اتنا سمجھ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس میں دنیا گھومنا چاہتا ہوں شیکر جی ایک دن ایسا آیا تھا میرے جیون میں ہماری جو ہم جب پیرنس بنے اور بچے کا جو پیار ہوتا ہے پیرنٹنگ کا جو پیار ہوتا ہے اس سے مجھے دور جانا پڑا کیونکہ مجھے کام پہ جانا پڑ رہا تھا راستے میں رک کر میرے آنکھ میں آسو آئے تھے میں نے میرا وزیٹنگ کارڈ نکالا وہاں پر انجینئر اور ایم بی اے لکھا تھا اس کے باجیوں میں لکھ دیا گلام اور وہ دن میں رویا تھا اور کچھ دنوں بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ایک ہیومن بیئنگ ہوں میں ایک انسان ہوں کیڑا مکوڑا نہیں ہوں میں نے جوب سے استفاہ دے دیا اور دون رہا تھا کیا کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے چار پانچ سال کام کر کے اپنا سمیہ اپنی مرضی سے دے سکے ایک زمانہ تھا جب ہمارے گھر میں پانی لانے کے لیے ہمیں باہر جانا پڑتا تھا ندی طلاب کے پاس سے پانی گھر پہ آتا تھا آج پانی اپنے آپ آتا ہے کیسی رہے گی زندگی اگر پیسہ آپ کے گھر میں اپنے آپ آتا رہے اور وہ بھی بڑھتا رہے اگر محنت کریں گے تو آج ہم جو کما رہے ہیں ہماری جو ادروائز کابیلیت ہے اس کے سامنے لگ باک پچیس گنا پیسہ کما رہے ہیں میں آزاد ہوں اس کی جو ویلیو ہے نا وہ ہم نے انوبہو کیے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی یہ آزادی برخرار رہے یہی عشور سے ہم پراتنا کرتے ہیں اور سمیر جی کا پھر سے آپ کی طرف سے ان کا ایک بار پھر سے شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت دھنے بات اور اب ہم ایک ایسے انسان کو بلانے جا رہے ہیں سمیر جی جو بنارس سے تعلق رکھتے ہیں وند واسنی پانڈے صاحب ان کو آمتویت کرنا چاہیں گے آپ کو کیا بات اس میں نظر آئی جو آپ تو گرامی علاقے سے ہیں اور وہاں سے اکثر جو ایک پلائن ہوتا ہے جو ایکسودس ہوتا ہے لوگ شہر کی طرف بھاگتے ہیں آپ نے وہی رہ کے کچھ ایسا کرشما کر دکھایا موڈی کیر سے جڑ کے کہ باقی لوگوں کے لئے آپ مثال بن گئے کیسے ہوا یہ سب اتھل پتھل آپ کے زندگی میں کب ہوا کیسے ہوا اگر بھارت کو بہت ندھیک سے دیکھنا ہو اور محسوس کرنا ہو تو مجھے لگتا ہمیں گاؤں میں جانا پڑے گا تقریباً ستر پرسنٹ آبادی ہماری گاؤں میں رہتی ہے بلکل آج تیلینٹ وہاں بہت ہے لیکن وہاں پر کوئی ایسی اپورچنٹی نہیں ہے سمیر سر کا میں پیر چھوٹا ہوں اور میں پورے دل پورے سردھا سے چھوٹا ہوں اس کا سر کارن یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ سمیر سر کے من میں یہ بات ہندوستان میں بہت سارے بزنسمن ہیں بہت پڑے انڈیس لسٹ ہیں یہ یہ سمیر سر کے من میں یہ بات کیوں آئی کیونکہ سمیر سر کو پرماتما نے وہ سامرتھ دے رکھا ہے وہ دل دے رکھا ہے کہ وہ ہندوستان کو اجادی دے سکتے سمیر سر ہم لوگ کے لیے جس لائک اگر گاڈ ہیں میں دل سے ان کو نمان کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہم جیسے لاکھولوں کی زندگی بدلی ہے ہمارے ٹیم میں ہمارے ٹیم میں کئی ایسے پریوار ہیں اور میں یہ بڑی مطبع اتی سویقتی نہیں بولا ہوں جن کے گھروں میں سمیر سر کی فوٹو ہے جس کی وہ پویا کرتے ہیں کیونکہ موڈی کیر نے ان کی پوری زندگی ہی بدل دی ہے پوری دنیا ہی بدل دی ہے اور جہاں تک میں کہوں سر کی موڈی کیر کی بات کروں میں تو مجھے سا لگتا ہے کہ موڈی کیر گاؤں کے لیے بنایا ہی گیا ہے گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ریلیسنسی بلے اچھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم دور دور تک لوگوں کو جانتے ہیں ایک گاؤں کی بیکتی سے دوسرے گاؤں کے بارے پوچھو بتا دے گا ہے آتمیتہ زیادہ رہے آتمیتہ زیادہ ہوتی اور ہماری نیٹرک مارکٹنگ یعنی موڈی کیر بزنس کے لیے اس کا آدھاری وہی ہے اگر ہم دیکھیں تو موڈی کیر میں جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ بھی سر گاؤں کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے اگر کلچر پروڈکٹس ہیں جو گاؤں کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اگر دیکھیں سر ہمارے ڈسٹیبوٹر پوائنٹس جس طرح سے گاؤں میں کھل رہے ہیں میرا تو سر میکسیمم بیجنس گاؤں میں جتنی سے بڑھ رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کے لیے موڈی کیر بردان ہے اور سمیر جی آپ سے بھی یہ پرشن ہے کہ عیش و آرام دولت شہرت کامیابی سب کچھ آپ کے پاس تھا پھر اتنی سہجتہ اتنی سرلتہ اپنی زندگی میں جہاں آپ لوگوں کو اپنا لیتے ہیں گلے لگا لیتے ہیں ان کا وشواس آپ پر اچانک سے بڑھ جاتا ہے یہ پیار ہے دولار ہے ممتو ہے یہ کیسے کہاں سے آتا ہے اس کا سروت کیا ہے یہ بھگوان کی کرپا ہے کہ مجھے سب کچھ دے کر بھی موڈی پریوار کو جوڑا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو پیار یہاں ملتا ہے وہ اپنے پریوار سے بھی نہیں ملا تو اس کا میں بہت شکریہ آدھا ہوں اور ہی پانڈی جی کی بات مجھے معلوم ہے جب میں باپس آیا اور میں وارانسی گیا پانڈی جی مجھے ملے تو بڑے دکھ دکھی انسان تھے کہا کہ مجھے بہت کٹنائی ہوئی ہیں بہت ٹھوکر کھائی ہیں پھر بھی میں ہاں لگا ہوا ہوں کامپریشن مجھے تنگ کر رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو انسانوں ایک چیز کہیں کہ ٹکے رہو اور آپ کے جو اشواس ہے اسی وشواس سے ہم موڈیا آگے بہنائیں گے آج میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ صرف انہوں نے ٹکے نہیں رہے پر وارانسی میں اور وارانسی کے دوارہ انہوں نے پوری دیش میں آگ لگا دی تو یہ موڈیا کی طاقت ہے آپ نے جو سمیر جو کہہ رہے تھے آپ نے جو آگ لگائی ہے ہم اشور سے یہی پراتنہ کریں گے کہ وہ آگ کبھی نہیں بجھے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب میں آمنترت کرنا چاہوں گا اکشی دھتا اور دکھ بجے سمیر سمیر جی آپ ہی درہ بتائیے ان کے بارے میں کیونکہ جو میں سن رہا ہوں بہت حیرت میں ہوں کہ اتنے کم عمر میں کم آستہ میں انہوں نے شروعات کیا اور آج کامیہ کے بلندیوں تک پہنچ گئی ہیں یہ ایک مثال مسیحہ بن چکی ہے جو جنگ سرس کے لئے ہے کہ اگر آپ کو کچھ سوچنا ہے کچھ بننا ہے تو بن سکتے بلکہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ پریوار کی خوشی کے لئے پہلنس کی خوشی کے لئے اگر آپ نے سوچا ہے تو کر سکتے ستر لاکھ کا گھر دینا بڑی گاڑی دینا آج کے بچے نہیں سوچتے اور مجھے گرب ہے کہ آج دونوں ہمارے کنسلٹنٹ ہیں دونوں موڈی کے ملے دونوں کی شادی موڈی کے دوارہ ہوئی تو آج صرف ازادی نہیں پر ماش میکنگ بھی موڈی کے گھرتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے میرے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میں پڑھائی کر رہی تھی اور کالج میں جب مطلب مجھے پتا تھا کہ یہ سب بیکار کے کام ہوتے ہیں اس میں کچھ نہیں دکھا ہوتا اور پاپا پولے لگے تو کر لے وہ نا کوئی بڑا سیمینار اٹینڈ کر کے آئے تھے سوریخہ مہم کو سن کے آئے تھے تو ان میں تو اگدم نا بھوت چڑھا ہوا تھا موڈی کےر کا اور میرے کو بولے تو کر لے میں تو تیر کو بتا رہا ہوں اور بہت اچھا اپورجنیٹی ہے تو کر لے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مطلب پاپا کے انسسٹ کرنے پہ میں نے سٹارٹ کر دیا اور جب سٹارٹ کیا تو کیا ہوا کی بہت سارے چیلنجز آئے سٹارٹنگ میں لوگ منہ کرتے تھے بھگا دیتے تھے کبھی کبھی میں میٹنگ کرنے جاتی تھی اور مجھے انکل چپس دے کے بٹھا دیتے تھے کہ بیٹا آپ جاؤ سائیڈ میں بیٹھو کہیں مایوسی نہیں ہوتی تھی سر بہت بار ہوتی تھی روتی تھی میں اپنے اپلائن سے جا کے شیئر کرتی تھی منوج ملک سر اور ساری کا مام کے روتی تھی جو آرہا ہے خوش رہو تو بس خوش رہی اور پھر آگے بڑھتے رہے اور اب کتنا کماتی ہیں سر اب پچاس ہزار روپے ایک دن کا بہت اچھا چل رہا ہے جیگوار کاریچیف کر چکی ہوں اور بہت جلدی ایک اور لکشری کار لینے والے وہ ہزمن بتائیں گے کونسی ہے اور سر نو فورن ٹپس لے چکی ہوں اور آپ چپ چپ چکے کہ بتائیے کی کیسے ان کا چناؤ کس آدھار پہ ہوا کہ یہ خوبصورت ہیں جوان ہیں یا پندرہ لاکھ روپے مہینہ کماتی ہیں اس وجہ سے ہم دونوں پرانے دوست تھے تو فیس بک پہ کافی سالوں بعد بات چیت ہوئی تو فیس بک پہ اکشی نے اپروچ کیا تا ہے اسی بزنس کو لے کے تو میں نے مساف منع کر دی اکشی کو دماغ میں ایک چیز تھی کہ تو ایک اچھے پریوار سے بلونگ کرتا ہے یہ سابون پاوڑے تیل کا کام نہیں کرنا گر کا نام خراب ہو جائے گا جی تو اکشی نے میر کو بولا جایپور میں ایک ایوینٹ ہے وہاں چل اس کے بعد میں تیرے سامنے موڈی گر کا نام نہیں لوں گی تیرے کو کرنا ہے نہیں کرنا وہ تیری چوئس ہوگی تو میں جایپور میں اس ایوینٹ میں پہنچا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک نئی دو نئی پچاسوں لوگ آکے سٹیج میں باتا رہے میرے اتنی انکم ہے میرے اتنی انکم ہے میں جیگوار گاڑی لے چکا ہوں میں فورچونر گاڑی لے چکا ہوں میں اوڈی گاڑی لے چکا ہوں میرا تو وہاں پہ دماغ خراب ہو گیا یار یہ کیا چل رہا ہے تو وہاں سے میرے دماغ میں یہ چیز آئی کہ جب پچاس لوگ کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا اکشی نے بھی جیگوار لے لی تو یہ کچھ نہ کچھ ہے اس میں وہاں سے آتی میں نے اپنی نوکری چھوڑی تو اس بزنس میں آگیا تھا فول ٹیمیز بزنس کو کیا تو آپ دونوں مل کے آپ آگے بڑھیں گے لوگوں کو اسی طرح سے انسپائر کرتے رہیں گے سامیر جی کے بارے میں کیا کہنا آپ کو سر کے لئے بس ایک چیز بولنا چاہوں گا سر I love you I love you too جی sir we love you I love you and the country loves you and everyone loves you کیونکہ جو آپ نے کیا ہے آپ نے بالبوتے بھی کیا ہے ایک مثال کا ایم کی thank you so much for coming here thank you before modicare I am an ordinary employee and catering company now my income in modicare average 10 lakh per month in this business okay 10 lakh per month very good extremely good ordinary family very poor family I came from Udpi district Karnataka میرا team me ordinary fisherman BMW chalata hai now ordinary lecturer Jivedar Shetty 13 lakh per month income earn karte hai this all possible only in this business all credits goes to my appliance all my modicare people and all my godfather Samir Modi sir I love you sir thank you thank you so much sir thank you thank you اور آپ Sureka ji آپ کے سبوت رہیں یہ آپ یہ بتائیں what do you have to say about your mom like she is a superstar the most successful worker in this structure i was blessed in life ki jis family mei mera janam hua hoa sir and then i was blessed again ki un family ki mulaqat Samir Modi sir se hui mhm beginnings dekhi ben bhot lucky huun ki it said that a person is known by the company he or she keeps and jinn loge se aap ne suna jinn loge hoon ne baat kari ki modicare ne kya kya kar sakta life mei kya 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 unho ni merko bada kira sir mere parents ni ni samir sir ne merko bada kira moody care leaders ne merko bada kira or truly is business ki mahanata merko dikhaai hai dikhaa hai ki jasih sir nye bola ki har ek background ka vekti ake isme successful ho sakta hai aur wohi mei life ki journey mei wohi ho te vee dekha kala mene or mei mother bmw kharidhi or nye simply kaya diya ki jab mene 27 saal ki thi mere paas luna thi tere paas bmw hai ye change joh hai moody care lekar a saktai pari 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 jab tereka ji aur arun ji jwain kiya tha tab he nye jnam hoa to ye ungli pagal 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 moody kaya jasai bada hai jee bade ho hai tujye bort khasiyat hai eek baut anokhi baat hai ki humare bich me aisa banda hai joh jant te lekar aaj tak moody jay jay or ab may aamantrit karna chao ga jagat narayan ji emlata ji aap kehani kiya hai kaise in kebare me suna aur kaise aap inspired huye and aaj aap dhun u eek chote se makaan me jaipur me yu p se aake or salary kitni hooti hai or kitni dhikket hooti hain aap roo rhe aap kitni kathhanaiy onse apni zindagi me aap kathhanaiy onse joh hai bata aya tha ki net marketing bade negative rehti hai woh thins a negativ ti legin samir sir se mil ne ke kering hai eki word hai care or je modi care me hi kare me lega sir jih or joh sapani dhekhe te yaha par sar woh sab pure ho rhe hai eek bike chalane wala wikti bahter la ki bmw chala raha sir wah kirae kia chota sa makaan ka tha jis me meri vai pura kering kerti kati aapna ghar hona chahi isi modi care se sawa karo ka luxurious ghar modi care se liya sir thank you samir sir really you are a god father sir thank you him ladha jih mere ghar eek farishta aya or mjhe samjhane laga unho ne ye samjhaya ki jab yaha may a sakti ho to tum lho bhi a sakti ho try to koro ek bar ar me thanks molti ho samir sir ko ki inho ne itna uchya platform diya hai ik aam insaan ke liye agar aap hard working ho agar aap kent dedikation aap sapnay aap chinda ho then aap is me kuch bhi achieve kar sakte ho kuch bhi thank you sir thank you thank you aap logan ka baut baut shukur aap aap amantrit karenge jeetendra jain sahab ko man pei aayye aap is safer ki shuruat kaha se huyi aur ab aap kitne khush hai pehle khushi ki pari basa yeti ki acha gharo acha gharia ho sab kuch mille jindigy me physical word me chahi hai but aaj me is business ko atma nirbhar pariwar abhiyan ke rup me karth and maksad ye hai ki dho jahar pachis tak hem ek laak pariwar ho me kum se kum ds azar mene ki income modi care ke through po chay hain or unki zindigy me na sir physical balki mental spiritual and emotional well-being lekar samir ji na hum he sikhaya ki emotionally hain hain samir ji sab in state paur hot na sir nah he jis tariqe se logo se jude te hum woh fantastic hain ye bataiye ki ap ne it saari degree hain 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 bb am com ma llb and phir hain to un degree on kya matlab ra hain 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 ur hain hum samir bhaiya kya samir hain 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 kya hain 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 yitna kaun wou کم ہے کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہاں سے آرہا ہے کہاں جا رہا ہے صرف یہ معلوم ہے کہ اگر میں اپنے دل سے سچے دل سے جو میں چاہتا ہوں وہ ہو اور میں ہر ایک انتان کے لئے ہو پاؤں تو لگتا ہے کہ زندگی اچھی گھٹی ہے اور یہ چیز سیکھی ہے میں نے بچھلے سالوں میں کہ سوچ بدلو خود کو بدلو دنیاں بدلو یہ سوچ یہ ہے جو انسان کو بدل سکتے ہیں یہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہی آپ لوگوں کو آگے لے جا رہا ہے وہ کہیں نہیں کہیں ان کی سچائی اور آپ کا ان پر وشواس یہ دونوں مل کے آپ آپ کی زندگیوں میں جو ایک نیا رنگ آیا ہے ایک جو نئی خوشی آئی وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ سچائی یہاں سے نکل رہی ہے اگر یہ غلط ہو جاتے آپ سب غلط ہو جاتے تو سچائی امانداری سب جو یہاں سے نکلی ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے زندگی میں اسے ڈھالا ہے اپنایا ہے اور اسے ہی آپ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں سب کچھ بھلا ہو میں دعوت دینا چاہوں گا منج پہ آنے کے لیے منیش جی اور اور پوچھا چھو پڑھا جی یہ بتائیے کہ آپ لوگ ویڈیش میں تھے ویڈیش سے یہاں آئے آپ کسی ویڈیشی سے نہیں جوڑے کسی دیسی سے جوڑے کیوں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں دیسی پن پہلے ہی اندر تھا جب دیسی سے ملے تو دل دیسی دیسی ہو گیا گارڈن گارڈن ہو گیا اور آج تو ایسے لگتا ہے جیسے شیکھر جی پشلے جنم میں ہم نے موتی دان کیے تھے جو سمیر جی ہماری لائف میں آگئے روڈ پشلے تین سال سے روڈ رات کو سونے سے پہلے اور جب اٹھتا ہو صبح جمین پہ پاؤں رکھنے سے پہلے بھگوان کے بعد اس پرسنیلٹی کا شکرانہ کر گا آپ دوسروں کو بھی انسپائر کر رہے ہیں جب میں مودیکر میں آیا تھا تو بیفور مودیکر لائف میں کچھ فنانچل کرائسیز آگے تھے اور ایون کے ایک بار تو ایسا ہوا ہے میری بیٹی کی فیس تھی سکول کی اٹھارہ سو رپیہ وہ بھی نہیں میں دے پایا تھا چھے مینے تک اور ابھی فیوڈے سبیک میری بیٹی کا اٹھارہ برثڈے تھا اور اٹھارہ لاکھ کی مینے تھار اس کو سر پرائز گفٹ کی مینے بہت خوب بہت خوب اور آج جیگوار جیسی گاڑیاں چلا رہے ہیں all credit goes to this personality سمیر مودیکر اور مودیکر we are very thankful کہ آج ہم جو بھی ہیں جہاں پہ بھی ہیں اگر ہمارے ریلیشن اچھے ہیں ہم اپنے بچوں کو کچھ دینے کے قابل ہیں تو credit goes to him بہت خوب بہت خوب سمیر جی بڑے بڑے الفاظ اور بڑی بھاونہ یہ تو ان سب کا بڑاپن ہے کہ وہ مجھے credit دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے سب سے کا credit تو ہمارے فیملی ممبرز کا ہے جنہیں مجھے اس مقام پہ لے کر آئے تو سب سے شکریہ دا میں ان کا کرنا چاہتا ہوں کہ thank you کہ آپ نے belief کیا اور thank you کہ مودیکر کو آپ اس مقام پہ لے کر آئے thank you so much آپ جونوں کا بہت بہت شکے اپنے دو نام جو ہے ان کو آمنترت کرنا چاہوں گا منیش جی اور ویریندر پرمارسان آپ لوگ آٹوموبیل بزنس میں رہے ہیں پراپٹی بزنس میں رہے ہیں مختلف بزنس ہوتیل بزنس میں رہے ہیں اس گلائمر کو چھوڑ کے آپ ایسی ایک جگہ کیوں آئے جہاں آپ کو ایسا لگا کہ میرے موہ پہ دروازہ بند کیا جا سکتا ہے یا مجھے نکالا جا سکتا ہے یا میری بیزتی کی جا سکتی ہے لوگ کہہ سکتے ہیں توہین کر سکتے ہیں کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایسے ڈیسیشن لیا میں را جستان کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ایک کوٹا سے بلون کرتا ہوں اور بہت میڈل کلاس فیмلی سے بلون کرتا ہوں بہت میڈل کلاس فادر جوب کرتے تھے مدر ہاؤس وائف ہیں لرہائیم اور میڈل کلاس فیملین کے اندر جو سب سے بڑی جو چیز جو رہتی ہے وہ ہمارے پاس ہمارے سپنے رہتے ہیں بلکو یوں روز بنتے ہیں روز ختم ہوتے ہیں روز بنتے ہیں روز ختم ہوتے ہیں اور ہر میڈل کلاس فیملی چاہتی ہے اپنے ایک بزنس چالو کردے جاوب نہیں کریں تو ہم لوگوں نے ہمارا بیپار شروع کردیا اٹھو موبائل کا تریکٹرز کی بڑی اجنسی لے لی پیٹرو پم کا کام تھا تری بیلر کا کام تھا بیٹری ایلیکٹرک بائک کا کام تھا اور دو آزار آٹھ دس کے اندر جب ریسترشن آیا تو بزنسیس اندر کافی سلمپ آیا اور جو بزنسیس ہم لے پندرہ بیش سال میں جمعے تھے وہ سارے تاش کے پتتوں کی ترے گر گئے اور سپنے وہیں کہ وہیں رہ گئے کرجا ہو گیا تھا بہتر لاکھ روپے کا اور شکل دکھانے کے لائک نہیں تھے بہت تکلیف تھی اور سوسائیڈ اٹیمپ کرنے کا سوچا ایک بار اپورچنٹی دیکھتے 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 بھگوان کی کرپا سے ماتا پیتا کے آشرواز سے سوریخہ دیدی اور جتندر بھی ہے زندگی میں آئے اور ان دونوں نے ان سے ملائے ان سے ملے ان کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ ہم سپنے پورے لوگوں کے ہوتے ہیں عام لوگوں کے تو ہمارے بھی ہوں گے اور ہم نے شروع کر دیا اور میری ٹیم کے اندر ایک لیڈی ہے شیکر سیر جو نرے گا کے اندر مزدور ہوا کرتی تھی آج وہ لیڈی سمیر موڈی سر کے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے آج وہ خود کی سینٹرو ڈرائیو کرتی ہے سوچ کے دیکھئے آپ کتنا بڑا جادو ہے سموڈی کے لئے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے تینکیو حضور فاروڈ ریل اسٹیٹ پرائیوی لیمٹیڈ میری کمپنی کا نام ہے اور میں افوڈیبل ہاؤسنگ جو مکھ مانتری جناباسی یوجنائی یہ میں دوہزار سولہ میں بنا رہا تھا اور یہ آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو نوٹ بندی ہوئی اور نوٹ بندی کے بعد میں آپ کو پتا ہے ریل اسٹیٹ آج تک اوٹھا نہیں میرے سر پہ لگ بھگ ایک سے دو کروڑ کا کرجا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ کرجا کو چکانے کے لئے مجھے اپنی کچھ جمین بیچنی پڑے گی نہ تو میں جمین بیچنا چاہتا تھا نہ میں جمیر بیچنا چاہتا تھا میں مہنت کرنے کے لئے تیار تھا اور دوہزار سترے کے دوران مجھے اکی سنگ سر جگل سر میرے میرے سے ملے اور میرے کو جب آفر کیا موڈی کیر تو جسٹ لائے کے جیسے لوگ یہاں بتا رہے تھے کہ تیل سابر شوڑا شیمپو کا بیجنس ہے میرے بھی دیماغ میں یہ گیا لیکن مرتا کیا نہ کرتا اس سو میں میں نے موڈی کیرس کو ماتے سے لگایا اور پوری امانداری سے فورس دے سے کام کرنے لگا اس کا رجلٹ یہ ہوا سر ساتوے مہینے کا جو چیک تھا وہ سوال لاک روپے کا تھا انیس مہینے میں کمپنی نے مجھے ہمارے ایک فنڈ آتا ہے کار فنڈ جو ہم فری میں فنڈ بولتے ہیں فورچنر گاڑی ملی لگ بک بیالیس لاک روپے کی نائنٹین منت کیونکہ مجھے چار سال ہوئے ہیں موڈی کر میں بھی گیارہ کروڑ کی گاڑیاں میں لوگوں کو دلا چکا ہوں ہمارے ساتھ موڈی کیر کی ایک اور بہت بڑی شخصیت ہیں اس وقت موجود اور وہ ہیں کمپنی کے چیف آپریٹنگ آفیسر یعنی سی او او رہو شنکر آپ ایک طریقے سے مہامنتری ہیں سینہ پتی ہیں تو آپ سے ہم بہت کچھ جاننا چاہیں گے موڈی کیر کا جو کاروہ ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑا ہے اور جیسا ہماری سمیر جی سے بات ہو رہی تھی کہ اچانک بہت رفتار پکڑی ہے کچھ اوبرخوابٹ زمین تھی ضرور کچھ رکاوٹیں آئیں باد آئیں آئیں لیکن ایک بار جو اس نے پھر سپیڈ پکڑ لی ہے تو بڑی رفتار سے دور رہا ہے تو اس نے موڈی کیر نے کافی ترقی حاصل کی ہے پچیس سال کے اپنے اس سفر میں تو آگے کا کیا روڈ مپ ہے first of all this is not a company موڈی کیر is actually a revolution this is a revolution that was started یہ کافلا انیس و چیانوے میں سمیر جی نے شروع کیا اور اب یہ اس طرح کی رفتار پکڑ چکا ہے کہ ایک طرح سے یہ سیلاب بن چکا ہے for example pandemic جب سے شروع ہوا پہلے اٹھارہ مہینے میں لگ بک چھتیس لاکھ لوگ موڈی کےر سے جڑے یعنی on an average more than two lakh people every month have joined this revolution called موڈی کےر we have launched during the pandemic pandemic کے دوران ہم نے لگ بک ڈیڑھ سو نئے products launch کیے ہم نے چھتیس نئے offices کھولے جب پوری دنیا میں offices بند ہو رہے تھے موڈی کےر میں offices کھل رہے تھے اور میں یہ کس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپنی نہیں ہے یہ ایک revolution ہے کچھ سال پہلے جب سمیر جی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا اور ان کے پریوار کا حصہ بنا تو میں از ای بزنس ایڈ آیا تھا تو میں نے ظاہرہ اس سے پہلے صرف ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا پروفیٹ کے بارے میں آپ کا ویو کیا ہے تو انہیں مجھے بولا راہل ایسا ہے کہ مجھے اس بزنس سے پروفیٹ نہیں کمانا ہے ہا یہ ضرور کا کہ نقصان نہیں ہونا ہے لیکن جو بھی پروفیٹ میں کماؤں گا جو بھی منافع اس بزنس میں کماؤں گا وہ لوگوں کی آزادی کی رفتار بڑھانے کے لیے لگا دوں گا ہر بھارتی کی آزادی کی وزن پہ یہ نہ ہی صرف بلیو کرتے ہیں بلکی پوری کی پوری ایکو سسٹم کو اس کی طرف ڈرائیو کرتے ہیں ہر پرپریشن ہر تیاری بہت مضبوط ہے اور یہ میں رشواس دلانا چاہوں گا ہمارے سارے موڈی کیر کے جترے بھی پریوار جن ہیں لگ بھگ 53 لاکھ لوگ آج موڈی کیر سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ بھی جو بھارت کی جنتہ ہے میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ this is only the beginning یہ صرف موڈی کیر کی revolution کی شروعات ہے آئیے اس revolution کا حصہ بنیے کیونکہ اب ہم صرف بھارت میں نہیں پورے جگت میں پوری دنیا میں موڈی کیر کا ازادی کا جھنڈا لے کے جانے والے ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں سمیر جی سے بات کر رہا تھا سمیر جی اب what next تو اب بھارت سے بھار کا پلان بنایا جائے اور آپ کیا جانے والے ہیں شکر جی میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا دیش جہاں آپ جا کے ازادی کا جھنڈا گاڑے ہیں وہ ہونا چاہے گریٹ بٹن لوجکلی وہ کہتے ہیں بھئی یہ وہ دیش ہے جس نے بھارت پہ راج کیا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو جا کر ان کے دیش میں ازادی دوں come and be part of our family come and be part of our atout bandhan come and be part of the history that we are going to create اس history کا اسی تحاس کا حصہ بنی ہے آئیے ہمارے ساتھ جوڑیے come fall in love come fall in love with this mission called ایک تو آپ سے بھی سمیر جی یہ پینڈمک کے دوران when the whole world was in shambles اور سب کے بزنس جو ہے وہ تیتر بیتر ہو گئے was your business affected it adversely affected جو پیسے کی ضرورت ہے جی جہاں راہل جی نے کہا آپ نے نئے پروڈک کھولے نئے سنٹر کھولے اس لئے کھولے کیونکہ ہمیں یہ دکھانا ہے اور یہ یہ کیونکہ ہمیں آپ کو بیترین کیونکہ کیونکہ موڈیکیر کے جو سوچو کر سکتے ہیں بلکہ موڈیکیر کے جو امپلوئیز ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے گائے پروڈکٹس انہوں نے اتنا سمیہ ڈالا کی جو میں اگر میں ان سے پوچھوں بھی یہ سمیہ دے دو نہیں پوچھتا تو ای تنگ کنسلٹنٹ ایک طرف امودیکیر جو فیملی ہے جو پورا کورپٹ پریوار ہے ریجنل پریوار ہے جو آپ کہتے ہیں کورپٹ ایمکلوئیز میں ان کو کہوں گا کہ کورپٹ فیملی میمبر ہے انہوں نے سچ میں یہ دکھا دیا کہ تاکت اور بھروسہ رکھا ہے تو کچھ بھی پوسیبل ہے سبترہ شکریہ ان کو ہے اور دوسرا شکریہ ہے راہل صاحب کو ہم 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 شور کہ آپ کے رہتے یہ کمپنی جو ہے جس ترقی کے میں بات کر رہا تھا جس رفتار کی بات کر رہا تھا وہ اور تیز اور تیز اور تیز ہوتے جائے گی اور لوگ اسی طرح سے جڑتے جائیں گے تھانکیو سو مچ نئی امیدیں نئی سنکلپ نیا جوش لے کر انہی سو چینوے میں سمیر موڈی نے موڈی کیر کی شروعات کے اور آج اس کمپنی اور اس سے جڑے لوگوں کی کامیابیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھلے ہی بڑے بڑے سپنے بڑی بڑی مشکلوں کو پار کرنے کے بعد ہی پورے ہوتے ہیں لیکن جو سپنے دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں قابلیت رکھتے ہیں وہ پوری دنیا جیت سکتے ہیں اس لیے آپ بھی سپنے ضرور دیکھئے اور جڑ جائیے موڈی کیر کے ساتھ پانی کے لیے اپنے حصے کی آزادی تبھی تو ان کامیاب لوگوں کی طرح آپ بھی کہہ پائیں گے آزاد ہوں میں فانٹیسٹک ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ہے 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 اس ہے موسیقی